ناظرین وڈی وزیر سید مراد علی شاہ سند اسمبلی جو اجلاس کے خطاب کو دے چاہے واہی تا پی ٹی آج جا اہم مانو چاہی رہے آئین تا پی ٹی آج اپ گھاتی بمبار موجود آئین ہے امران خان جی سیاسی دشمن ان کے مارے چریندہ سے شہید بھٹو کے فائق آپ ہوئے پیپلز پارٹی جے کیترنی جی آر انفان کے باہیوں رہی مارے چلیو پر امیر کے اتھے دنکسان رسائن جی گال نکئی ودی کا تفصیل لائے پیش آئے شبی لاشاری سیدی ریپورٹ امران خان کے پاس خودکش بمبار موجود آئین ہے امران خان جی سیاسی دشمن ان کے مارے چریندہ سے شہید بھٹو کے فائق آپ ہوئے پیپلز پارٹی جے کیترنی جی آر ان پان کے باہیوں رہی مارے چلیو پر بے کے کھیب نکسان رسائن جی گال نکئی امران خان کے پاس خودکش بمبار موجود ہیں یعنی وہ اس ملک کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے کبھی وہ سیڈی چڑھ کے بھاگ جاتا ہے کبھی بستر کے نیچے کبھی پتہ نہیں وہ جو ہم سٹار وارڈز میں ماسک دیکھتے ہیں وہ والے پہن کے باہر نکلتا ہے ورکز کو ایسے چھوڑ دیتا ہے لوگوں کو مرنے کے لیے پوری تقریر میں انہوں نے آٹا داکچینی کا بھاؤ دوہزار دوہزار چار سے ڈسکس کی اور ختم کیا اور انہوں نے ایک تصویر دکھائی شہید زلفکار علی بھٹو کی جو ان کے والد بہت ہی محترم تھے ان کو لکھے دیگئے تھی ان کی کوئی کانٹریبیشن نہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز نے انہی کو جب ائرپورٹ سے آئے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز نے ان کو یرغمال کر کے لے گئے تھے اس لیے کہ وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ میں پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ہوتے ہوئے میں پیپلز پارٹی کی بانگ دور سے بھالوں گا تو یہ ساری باتیں ہمیں بھی پتا ہے صاحب اور عصیفہ بھٹو زرداری صاحب اور ورکرز کو روک رہی ہیں کہ نہیں جی ہم قانون کے تحت یہ وارنٹ لے کے ہیں ہم ان کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہیں اور یہ ہے جو اس ملک کو تباہ کرنے کے پیچھے اور کہتے ہیں ہم جانے لیں گے بہت شرم کی بات ہے ورے وزیر چوتھ عمران خان جڑے ریجن شخص کے زلفکار علی بھٹو این شہید بنظیر بھٹو ساں بھیٹن غلط آئے سانگڑ میں شہید بھٹو کے خبر ہوئی تصندس قتل کرن جی سازش تیار کئی وئی آئے پر انہوں باوجود ہو گاڑی ماں باہر نکری گھوم دو رہے ہو کوٹ نہیں جاتا حاضریوں پہ اپنی گرفتاری سے اتنا ڈر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرے مارنے کا ایک پلان بنا ہے وہ آپ سب کو پتا ہوگا شہید زلفکار علی بھٹو کہتے ہیں سانگڑ پرائم میریسٹر تھے ان کو یہی تھا کہ جی ان کو قتل کر دیا جائے گا ایک سازش کا پتا چلا تھا اچانک وہ جو ایک پولیس کی کھلی جیپ ہوتی ہے نا پولیس والے وہ کسی نے کہا یار ہٹو اس نے دیکھا تو بھٹو ساگ اور وہ خود اوپن جیپ میں کھڑے ہو گئے اور یہ شخص ہے کہتے ہیں جی مجھے قتل اور ابھی تھوڑے دیر پہلے میں ان کے سیکرٹری جنرل کا بیان دیکھ رہا تھا تو ان سے سوال کیا کہ جی کیا ازازش کی کہتے ہیں وہ بتا ہی نہیں ہے میرے عمران خان نے وہ ہمیں اب چیز بتاتا نہیں ہے میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ لائن آرڈر کی ایشیوز ہیں لیکن لائن آرڈر جب ان کی حکومت تھی ادھر دوہزار دو سے لے کے اور وہ حکومت کا حصہ تھے دوہزار ساتھ تک اس سے بہت زیادہ خراب تھا آپ اپنے گاؤں سکھر سے کانوائز میں جاتے تھے اگل صاحب ایشیوز ہیں لیکن حالات بہت بہتر ہیں جو انہوں نے پچر پینٹ کی ہے نا اس وقت کہیں پہ کوئی نوگو ایریہ نہیں ہے وہ کچھے کا جو تھوڑا سا علاقہ ہے اس میں ایشیوز ہیں اور اس کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں اور اے حضرت سے ہوتا سندھ اسیمبلی گمس جو نالو تبدیل کرن وارو قانون پاس کہو پر عدالت فیصلوڑی نوت گمس جو نالو تبدیل نہ تو کرے سکجے سندھ اس چونہوتا عدالت جیڑن فیصلن کے قبول نکندہ سیں چھاکانتا قانون سازی کرن عدالتنا پر اسیمبلی جو آئینی حق کا ہے ریسنٹلی ایک ایسی چیز ہوئی جہاں پہ لیجسلیچر کے ڈمین کو ڈیریکٹلی انٹرفیر کیا گیا اس ایوان نے دوہزار پندرہ میں ایک قانون پاس کیا گمبت انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا نام بدل کے ہم نے پیر عبدالقادر شاہ انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گمبت رکھا دوہزار سترہ میں ایک کیس فائل ہو جاتا ہے دو سال بعد آپ کو کسی قانون سے وہ تو اسی وقت فائل کریں کیس دوہزار سترہ سے وہ چلتے چلتے دوہزار تئیس میں پچھلی ہفتے ایک کوٹ آرڈر کر دیتی ہے کہ جی میں اس کا نام بدل دیا میں نے ہم نہیں مانتے ہم اس کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ اور مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ لیجسلیچر کے پاورز کے اندر انٹرفیر نہیں کرے گئے ورے وزید سید مرادری شاہ سندھ سیملی میں ممبرن پارا بجیٹ کھاگرینل تجویز انتے غور کرن لائے ٹھانا پیش کہے ہو جے کو متفقہ طورتے منظور کہے ہو کیمرامین شہزاد سانگد شبیر لاشاری دھرتی ٹی وی نیوز